سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک اینڈ ویڈرز اب تو دوستو ایک ہی مہینے کے اندر دو ٹوکن بائناس جیسی سپر ایکسینج پر لانچ ہو چکے ہیں فرسٹ ون سٹیپن کا نیٹیب ٹوکن جی ایم ٹی اور اس کے بعد اب اے پی ای ٹوکن نے بائناس ایکسینج پر ایک اچھی خاصی دھوم مچا رکھی ہے اور نو ڈاؤٹ یہ دونوں کوئن مارکٹ میں آپ کو بہت ہی اچھی پرفارمس دے رہے ہیں اگر آپ کی اینٹری ٹھیک ہو یہاں پر اگر آپ کسی بھی اینٹری کے ٹائم کو غلط چوز کریں گے تو یقین ہے آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے تو دوستو ہماری ایک اچھی خاصی کمیونٹی نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں آپ اے پی ای ٹوکن کے بارے میں سپیشل ویڈیو بنا کر کے دیں تو آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد ہے اے پی ای ٹوکن کے بارے میں پوری طرح بات کرنا آپ کو پرائس پرڈکشن کے بارے میں اگاہی دینا اور کہاں آپ کو اینٹری لینی چاہیے جہاں آپ کو کم سے کم نقصان ہو سکے اور کونسا مائنڈ سیٹ آپ کو اس مارکٹ میں پروفٹ دے سکتا ہے کیونکہ اس وقت مارکٹ کی صورتحال اتنی مضبوط نہیں کہ آپ کسی بھی ٹوکن میں اینٹری لے سکتا ہے جب کوئی کوئن لسٹ ہوتا ہے تو دوستو وہ کافی دیر تک بوسٹ کرتا ہے اور سم ٹائم جاتے جاتے اچھے خاصوں کا نقصان کر کے چلا جاتا ہے اور نقصان کرنے والے کون سے دوست ہوتے ہیں جو بالکل لاسٹ میں اینٹری لیتے ہیں اور پروفٹ کون لے جاتا ہے جس نے اس کی شروع سے اس کی چال نوٹ کی ہوتی ہے کہ وہ مارکٹ میں کس ریٹ پہ آیا کہاں تک اس نے ہائی لگایا پرڈے اس میں کتنا اضافہ ہوا تو یہ ساری باتیں ہم کوئن کی کوئن ویلیو کے اوپر جا کر کے بات کریں گے جلدی سے بڑھتے ہیں ہم اے پی ای ٹوکن کی لسٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر لیجیے گا لائک اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجیے گا سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر انفرومیشن سے جوڑی ویڈیو کا جو ہے نوٹیفکیشن فوراں ملے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دینا ہے بڑھتے ہیں جللی سے اے پی ای کی انفرومیشن کی طرح دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اے پی ای کوئن کے بارے میں جو ریسرٹلی بائنانس پہ جو ہے لسٹ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے رینگ میں بھی ٹھیک جی ایم ٹی کی طرح اضافہ ہو رہا ہے دوستو کئی باریک چیزیں ہوتی ہیں جو بائنگ کرتے وقت بائر نوٹ نہیں کرتا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جی ایم ٹی اس وقت لسٹ ہوتا ہے بائنانس کے اوپر تو اس کی جو رینکنگ تھی وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو کے قریب تھی اس کے بعد اس کی رینکنگ فور ففٹی پہ آتی ہے اور آج ابھی جا کر کے آپ اس کی رینکنگ دیکھیں وہ ٹوپ ٹو ہنڈرڈ میں شامل ہو چکا ہے اور کیوں نہ ہو دوستو اس نے اپنی پرفارمنس سے بائنانس پلیسٹ ہونے کے بعد اپنی قیمت میں بہترین اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد اچھی خاصی کمیونٹی نے پروفٹ گین بھی کیا ہے اور اپنا نقصان بھی اب بات کرتے ہیں جو پر سو راز سے تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے پینتیس سے چھتیس گینٹوں سے اس وقت اے پی ای کوائن کے اندر ایک بہت بڑا بوسٹ ہم دیکھ چکے ہیں اگر ہم بات کریں ہماری ہی ڈیلی کرپٹو مارکٹ کی ویڈیو میں تو کل میڈ نائٹ میں میں نے جب یہ کوائن آپ سے شیئر کیا تو یہ جسٹ آٹھ ڈالر پہ وقت کر رہا تھا اس کے بعد اس نے سولہ ڈالر کا ہائی لگایا تو دوستو کل اگر ہم بات کریں تو ہمیں بہت زیادہ روکسٹ محصول ہوئی کہ سر ہمیں آپ اے پی ای کوائن کے بارے میں اگاہی دیں تو دوستو کسی بھی نیو لسٹڈ کوائن میں کوئی چام نہیں ہوتا اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو بائناز کی وجہ سے ہوتی ہے بائناز اپنے سمجھنے پلیٹ فارم کو یوز کرنے پہ کسی بھی کوائن میں بوسٹ یعنی کہ ہوا بھر دیتی ہے اور وہ کوائن بوسٹ کر جاتا ہے یہاں پر انتہائی زیادہ رسک فیکٹر بھڑ جاتا ہے جیسے کہ ابھی جی ایل ایم آر میں کمانے والے اس وقت اس لمحے بھی ان کر رہے ہیں لیکن اس میں لوگ نقصان بھی کر رہے ہیں جن کے پاس میکنیزم نہیں ہے اور وہ بات بات پہ غلط جگہ پہ انٹری لیتے ہیں اور غلط جگہ پہ ایکزٹ یہاں پہ بات کرتے ہیں اب اے پی اے کی تو دوستو اس کا اب تک کہائی ہے سیونٹین پوائنٹ سیونٹی فائف اب یہاں پر بھی کسی نے انٹری لی ہوگی اب وہ لوز میں ہوگا یہ دیکھ کر کہ تھرٹین پوائنٹ فورٹی سیونٹ پہ مارکٹ آ چکی ہے اب یہ لگتا ہے نیچے جانے لگا ہے تو وہ اس میں سے ایکزٹ لے گا اپنا نقصان کر لے گا کتنے ڈالر کا چار ڈالر کا مان لیں کہ اس نے یہی کوئن مان لیں پانچ سو ڈالر کے خرید رکھے ہیں تو اس کا نقصان ایک اچھی خاصی شکل اختیار کر جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں انٹری کیسے لینی ہے تو دوستو یہاں پر ہم اس کی پرائس دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ کوئن لسٹ ہوتا ہے یہ تقریبا اپنا آغاز مارکٹ میں ایک بہت نورول پرائس سے کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ہمیں سیونٹ پوائنٹ سیونٹ سے لے کر کے سولہ ڈالر تک لے کر جاتا ہے اور سولہ کے بعد اس کا ہائی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ساڑھے سترہ اٹھرہ اور ایک آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ دوسری اپلیکیشنز پہ پچیس ڈالر پہ جا کر کے ایک مرتبہ آٹھ ڈالر پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے جس کا ذکر میں نے آپ کو جی ایم ٹی کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت اگر آپ ایکس ای سی ایک اپلیکیشن اگر یوز کر رہے ہیں آپ یعنی کہ وہ بھی ایک والٹ ہے تو وہاں پر جائیں گے آپ تو آپ دھنگ رہ جائیں گے وہاں پہ جی ایم ٹی کی پرائس تو کچھ اور ہے تو لہٰذا بائنس اپنے پلیٹ فارم پہ آپ کو کاروبار کرنے کا ایک بینیفٹ دیتا ہے وہ جسے چاہے وہاں پر بوسٹ دلوا دیتا ہے اور وہ کوئن آپ کو پروفٹ دیتا ہے تو دوستو اب یہاں پر کئی دوست اے پی ای کوئن میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے کسی بھی بوسٹ کرتے کوئن میں انٹری لینے کا کل رات کی بات کریں تو اس میں گیارہ سو پرسنٹ کا اضافہ ہو چکا تھا جبکہ میں نے اپنے ویورز کو سیدھی سی بات ہے اس کی کوئی فگر نہیں بتائی انٹری لینے کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ جہاں پر اس میں انٹری ہوگی جہاں پہ کپٹلائزیشن زیادہ بڑھے گی تو ان کے جو ایسے کوئن کے جو آنرز ہوتے ہیں وہ ویڈرال بھی لیتے ہیں اور ویڈرال لینے پہ ان کوئن کی ویلیو کرنا شروع ہو جاتی ہے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ایم ٹی ویلیو وائز اس سے کہیں چھوٹا کوئن تھا مطلب چودہ سنٹ سے وہ مارکٹ میں اون ہوا اور اب یہ جو کوئن مارکٹ میں اون ہوتا ہے یہ سیم پوئنٹ سیمن سے آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک بوسٹ لگا دیتا ہے اچھا خاصا اور اگر ہم اس کی پرانی پرائز دیکھیں کسی اور ایک چینج کی تو وہ تو پچیس ڈالر بھی ہے دوستو تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کوئن میں اگر آپ نے انٹری لینی ہے to have to very conscious آپ کو بہت conscious ہونا پڑے گا اور آپ کو ایک figure out کرنا پڑے گا جیسے کہ تین ریٹ ابھی آپ مارکٹ میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے تین ریٹ یہاں پر دکھاؤں گا ان کو آپ نے follow کرنا ہے دوستو یہاں پر ایک ریٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے 7.34 جس سے اس نے اپنا low لگایا high آپ کو دکھائی دے رہا ہے 70.75 اور mid rate جو ابھی buy کرنے کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے 13.19 اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تین ریٹ میں سے ہم کس ریٹ کو چنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں ٹین ڈالر کی آسانی سے انٹری لے سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور کئی دوستوں کے جو وہ مجھ سے شکوا کریں گے کہ عثمان بھائی آپ وہ target بتا دیتے ہیں بعض اوقات جہاں پر کوئن آتا نہیں ہے تو یقین کریں یہ بہت جلد آپ کو ٹین ڈالر پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب ان کی بات کرتے ہیں جو امیجیٹلی انٹری لینا چاہتے ہیں تو دوستو پھر ایک بات ذہن میں رکھیں اگر آپ امیجیٹلی انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جیسے کی یہ بارہ ڈالر کی فگر میں ان ہوتا ہے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اور یہ قوائن آپ کو آسانی سے ویٹ کرنے کی شکل میں اگر آپ سبر کر سکتے ہیں تو آپ اس میں تیس سے پینتیس سنٹ آرام سے ان کر سکتے ہیں ایک سو ڈالر کے ساتھ یعنی کہ اگر ہم اس کی ایوریج نکالیں تو تیس سے پینتیس سنٹ کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ سو ڈالر کی اس میں انٹری لیتے ہیں تو آسانی سے آپ تیرہ ڈالر کے اکورڈنگ یا بارہ ڈالر کے اکورڈنگ آپ اس میں نو سے دس کوئن بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دس تو نہیں ہوں گے آپ آٹھ کوئن تو ضرور بائی کر پائیں گے آٹھ کوئن اگر آپ بائی کر لیتے ہیں بارہ کے ریٹ سے تو آپ کو آرام سے ایک اچھی خاصی انکم بائی کرنے کو مل سکتے ہیں تقریباً بتیس سے تیرہ تیس ڈالر آپ اس میں سے ایزی لی وڈڑا کروا سکتے ہیں اور رہی بات پروجیکٹ کی تو دوستو ایپک کوئن جو ہے وہ ایک زبردست پروجیکٹ ہے آنے والے وقتوں میں یہ اپنا لوہا بھی منوا سکتا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے تو یہ سپرب ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے یہ رینج نہیں ہے بائی کرنے کے کوئی لانگ ٹرم اگر اسے بائی کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم سیپرٹ سے آپ کو ویڈیو شیئر کریں گے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ذہن میں ایک بات رکھے گا کہ بوسٹ ہوتے کوئن میں اگر آپ ایک مرتبہ انٹری لے لیں تو ویٹ کریں اپنا پیسہ ضائع مت کریں ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کرنا مد بھولئے گا اور ہم نے ایک نئے گروپ کا آغاز کیا ہے اور اس اپلیکیشن کا نام ہے سیگنل سیگنل یعنی کہ سیم وہ ٹیلیگرام کا کام کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ٹیلیگرام میں سیگنل نہ آنے کی وجہ سے سروس نہ آنے کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارا ایک لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سیگنل یعنی کہ میسنجر ہے وہ وہاں پر آپ کو خر اپ ڈیٹ ملتی رہے گی جاتا ہوں انگلی ویڈیو تک اللہ حافظ